یہ گنے کہا رہے ہیں اور اللہ سے جا کے توبہ کرے تو اللہ جو اس سے خوش ہوتا ہے بلکہ نعراج ہونے کے لئے نہیں کہ آگے اتا گناہ کرے گا میرے پاس بندہ وہ کتنے بھی گناہ کرے گا جاتا ہے لیکن جب پلٹتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں بندہ جو میری طرف پلٹا مسلم نے توبہ کی اور اللہ جو ہے توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے اندر جو سب سے اچھی توبہ کرنے کا وقت کونسا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رات کے اندر اس کے آخری بہرے کے اندر توبہ کی جائے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 1145 کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ ہر رات آسمانی دنیا کے اندر آتا ہے اور پکارتا ہے اور پکار ندہ لگائی جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارنے والا اور مجھ سے مانگنے والا اور کون مجھ سے جو بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کی بخشش کر دوں اس کی توبہ کو میں قبول کر دوں تو یہ روز جو ہے اللہ روز آتا ہے تو روز رات کو یہ ندہ لگائے جاتی ہے اسی طرح جو ہے اب عیسیٰ نہیں کہ صرف کے رات کو ہی آتا ہے اللہ دن میں نہیں آتا کیا اگر دن میں گناہ ہو جائے تو کبھی شام کو فریستے ملک الموت آ جائے تب رات کا انتجار کریں توبہ کرنے کے لئے تو دن میں 24 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹے کہیں پر بھی توبہ کی جا سکتی اس کے تعلق سے ہم کو ایک روایت ملتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر دو وجہ ساتھ سو انساٹھ کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھ رات کو فیلاتا ہے تاکہ جن لوگوں نے دن میں گناہ کیے تو ان کے گناہ کو معاف کر دے کوئی توبہ کو طلب کرے تو اس کے گناہ کو معاف کر دے اسی طرح اللہ جو اپنے ہاتھ اللہ اپنے ہاتھ دن میں فیلاتا ہے تاکہ جن لوگوں نے رات میں گناہ کیے تو ان کے گناہ کو معاف کر دے اور اللہ کہتا ہے کہ کیا کون ہے جس کو میں بخش دوں تو یہ روز 24 گھنٹے کا معاملہ ہے اسی نہیں کہ اس پر رات لیکن وہ خاص ایک جو ندہ لگائی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی انسان توبہ کر سکتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کب تک چلتا رہے گا اسی نہیں کہ کوئی خاص رات ہو یا رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی خاص رات ہے یہ روز جنا کا معامل ہے روز ہی ایسا آتا ہے 24 گھنٹے اور ہر رات اللہ روز رات کو ندہ لگائی جاتی ہے اور یہ کب تک چلتا رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے جب تک یہ سورج مغرب سے نہ نکلنے لگے اب یہ نکلتا ہے عورب سے مغرب میں ڈوبتا ہے لیکن یہ سورج پلٹ جائے گا یعنی قیامت کی بڑی نشانی آ جائے گا اس کے بعد کوئی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی